ڈاکٹر محمد کاشیف ڈاکٹر محمد کاشیف کو بڑھا سکتی ہیں یا ان کو سٹروک جو ہے وہ کیسے کر سکتی ہیں اس کی ایک وجہ بن سکتی ہے وہ کیا کیا چیز ہیں دیکھیں ویسے تو بہت ایسے رمبی لسٹ ہے لیکن جو بہت زیادہ ایسے پرومیننٹ چیزیں ہیں بہت زیادہ جو میجر ایسے چیزیں ہیں موسٹ ایسے چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلی چیز ہے وہ الکوہل ہے الکوہل کی میں بات کیوں کر رہا ہوں دیکھیں الکوہل کہیں نہ کہیں آپ کی جو ہیلتھ ہے اس کے اوپر بہت نیگیٹیو ایمپیکٹ ڈالتا ہے آپ کی گڈنی کو حراب کرتا ہے آپ کو بی پی کیسے فلکچویشنز کاوز کرتا ہے آپ کو کئی طرح کی لیور کی ایسے دکتیں لیور سیروسس وغیرہ کاوز کر سکتا ہے یہ سارے چیزیں اس طرح سے لیٹ کریں گے کہ آپ کو برین سٹروک جیسی کنڈیشن کا رسک ہو سکتا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بلکل آپ کو ہو ہی جائے گا بلکل میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جتنی ایسے چیز تھی بیسیکلی الکوہل لینے کی وجہ سے کہ آپ کے سٹروک کے رسک بڑھ سکتا آج کل کے لائف سٹائل میں آپ دیکھتے ہیں کہ موٹاپا ایک اپنے آپ میں بیماری ایسے من چکا ہے پیشنٹ جو ہے بہت ایسے موٹاپے کے شریع کہ میرا وزن بہت تیزی کے ساتھ میں پڑھ رہا ہے تو وہ جو موٹاپا ہے وہ جو ڈائیٹری چینج بہت زیادہ وہ بہت زیادہ ماترہ میں جو پیشنٹ لیتے ہیں ویٹ بڑھا لیتے ہیں ینگ پیپل لیتے ہیں جوان لوگ لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بہت زیادہ اس طرح کا جو کھانا ہے وہ ان کی باڈی میں بہت الگ طرح کے چینجز لے کے آتا ہے اب یہ چینجز کہیں نہ کہیں لیٹ کر سکتے ہیں ان کے برین سٹروک کے لئے کیوں لیٹ کر سکتے ہیں موٹاپا بڑھے گا فیٹ بڑھے گا کولیسٹرول بڑھے گا اب کولیسٹرول بڑھے گا تو کہیں نہ کہیں جو ان کی آٹریز ہیں جو ان کی خون کو لے جانے والی جو آٹریز ہوتی ہیں ان کے برین میں یا باڈی کے ادھر سٹرکچر میں وہ کہیں نہ کہیں شرنک ہو جائیں گی شرنک اس لئے ہو رہی ہیں کیونکہ ان کی باڈی میں فیٹ زیادہ اکٹھا ہو گیا کولیسٹرول زیادہ اکٹھا ہو گیا تو اس کی وجہ سے بلڈ پریشر کی فلکٹویشنز رہنے لگیں گے یا برین تک صحیح ماترہ میں جو ہے وہ آکسیجن نہیں پہنچ پائے بلڈ ایسے نہیں پہنچ پائے گا نیوٹریشن نہیں پہنچ پائے گا تو یہ اپنے آپ میں جو ریزن ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں جو جوان ایسے لوگ ہیں ینگ پیپل ایسے لوگ ہیں ان میں لیٹ کر سکتی ہے اگر اس طرح کی چیزیں وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں بہت زیادہ ایسے ماترہ میں لیٹنا ہے تیسرا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کئی ریسرچ چیز کو ایویڈنس کرتی ہیں سپیشلی کے آفٹر کوویڈ کرونا کے بعد میں بہت زیادہ ایسے کیسز دیکھے گئے ہیں کہ پیشنٹ نے بتایا ہے بلکہ ینگ پیپل ایسے جو ہوتے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ سر ہم نے جب سے ویکسین لیا ہے یا جب سے کوویڈ سے وہ بیمار ہوئے ہیں ڈانس کرتے کرتے تو کہیں نہ کہیں وہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے ابھی بہت ساری اس کے اوپر ریسرچز ہونا ضروری ہیں کیا کہ ایسی بہت ایسی ایویڈنس ہے ویسے ابھی آپ نے حال فلال میں ریسرچ میں نیوز میں ایسے دیکھا ہوگا کہ کلوٹنگ فیکٹر جو ہیں کہ خون کو جوانے والی جو ہے ویکسین میں چیزیں تھی تو وہ بھی ایک فیکٹر کہیں نہ کہیں جوانوں میں ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے سٹروک کے چانسز بڑھ سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ہو ہی جائے گا بہت سارے ایسے لگ بگ ساری دنیا نے لی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری کے پوری دنیا جو ہے وہ برین سٹروک یا ہارڈ سٹروک سے پیڑیت ہو جائے گی می بھی ایک چانسز ہو سکتا ہے لیٹ کر سکتی ہیں چیزیں ایک فیکٹر وہ بھی ہو سکتا ہے چوتھی جو چیز ہے وہ ہے بہت لیک آف ایکسسائز کا ہونا آج کل کا جس طرح کا لائف سٹائل بچوں کا ہو گیا ہے جس طرح سے لائف سٹائل جوانوں کا ہو گیا کہ پورا دن ایسے کورپورٹ میں جوب کرتے ہیں یا پورا دن 8-10 گھنٹے کی جوب کرتے ہیں اس کے بعد ان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے پورا دن بیٹھے رہنا ہے کھانا پینا ہے کوئی ان کی ایکسسائز نہیں ہے کسی طرح کی چیزیں نہیں ہیں تو کہیں نہ کہیں لیک آف ایکسسائز ہونا لیک آف ایکٹیویٹی ہونا وہ ان کی باڈی کو لیٹ کرتا ہے ایسے لائف سٹائل کی طرف جس میں ان کی باڈی جو ہے بلکل شتھل ہو جاتی ہے جس طرح ان کی باڈی جو ہے کہ اچھے طرح سے کام نہیں کرتی پھر فیٹی کٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ جتنی چیزیں ہیں کہ ان کا جو لیک آف ایکسسائز ہے کہ ایکسسائز بلکل نہیں کرتے ایکٹیویٹی بلکل نہیں کرتے تو یہ ساری چیزیں نہ کرنا ان کے لیے ایک فیکٹر ہو سکتا ہے یا میں اس کو ایسے بولوں گا کہ ایک لیڈنگ فیکٹر ہو سکتا ہے سٹوک کی سائیڈ میں تو جو پوائنٹ آج میں نے اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو رکھے ہیں اس سے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جتنے برین سٹوک آتے ہیں وہ ایسے اولڈ ایج پیشنٹ میں ہی آتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ینگ ایج جو ایسے لوگ ہیں جو جوان ایسے لوگ ہیں ان میں بھی اگر یہ فیکٹر ایسے رہتے ہیں بہت زیادہ انہیں اپنی لائف کے اوپر دھیان نہیں ہے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے کھانے پر کوئی کنٹرول نہیں ہے تو اس کا سیدھا سا اثر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ صرف ان کا باڈی کا کوئی آرگن خراب ہو کڈنی خراب ہو لیور خراب ہو لنگز خراب ہو بلکہ ان کو سٹوک آ سکتا ہے برین سٹوک آ سکتا ہے تو جتنے ایسے لوگ ہیں جوان لوگ ہیں وہ کوشش کریں کہ اس طرح کی چیزوں سے بچ کے رہیں تاکہ ان کی جو ہیلتھ ہے وہ بہت زیادہ بہت رہے دھانی واد